ابو حریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے غور سے سنیے اچانک ایک دیوانا صحابی روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا یہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے کیا کہا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے تو نبی نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے کہا یہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بی بی سے صحبت کر لیا ہے روزے کی حالت میں میں نے اپنی بی بی سے ملاقات کر لیا ہے سنبند بنا لیا ہے یہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی میرا گناہ ماف کیسے ہوگا تو نبی نے فرمایا اب تُو نے غلطی کی ہے جان بوجھ کر روزہ دوڑا ہے تو سن لو ایسا کرو مارکٹ میں جاؤ ایک غلام خریدو اور غلام خرید کر کے آزاد کرو تب تمہارا گناہ ماف ہوگا گوھر سے سنیے اتنا سننا تھا وہ صحابی رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں میں مزدور آدمی ہوں میں مزدور آدمی ہوں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں تو نبی نے فرمایا چلو اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ ساٹھ روزے رکھو ایک روزہ توڑنے کی سزا ساٹھ روزہ ہے ساٹھ روزے رکھو تب تمہارا گناہ ماف ہوگا تمہارا کفارہ ادا ہوگا وہ صحابی رونے لگے کہا ہے اللہ کے رسول رمضان کا روزہ تو کسی طرح سے میں نبھا رہا ہوں لیکن یہ ساٹھ روزے اگر رکھوں گا تو بال بچے کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا میں مزدور آگمی ہوں میں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں یہ اللہ کے رسول میں بال بچوں کا انتظام نہیں کر پاؤں گا میں ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا جب نبی نے اتنا سنا تو فرمایا اگر تم ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو جاؤ ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلاو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلاو تب تمہارا گناہ ماف ہوگا چاہے ایک دن کھلاو ساٹھوں کو چاہے ساٹھ دن میں ساٹھ غریبوں کو ایک ایک کر کے کھانا کھلا دو ادھر دیکھئے ایک روزہ توڑنے کی سزا ساٹھ روزہ ہے پناس ایک قضاء یعنی ایک سٹھ روزے رکھنا پڑے گا آج کا مسلمان رمضان کا احترام نہیں کرتا جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے روزہ توڑ دیتا ہے آپ کو معلوم ہے اگر روزہ نہیں رکھا تو صرف گناہ ہوا ادھر دیکھئے اور اگر روزہ رکھ کر توڑا تو اس سے بڑا جرم آپ کو ایک سٹھ روزے رکھنے پڑیں گے میری طرف دیکھئے اس صحابی نے روزہ غلطی سے توڑ دیا تو نبی نے فرمایا جاؤ ساٹھ جاؤ ایک غلام آزاد کرو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ساٹھ روزے رکھو ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلاو وہ رونے لگے کہا اے اللہ کے رسول غور سے سنیے وہ رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں میں مزدور آدمی ہوں میں ٹیلی کماتا ہوں ٹیلی کھاتا ہوں میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں ادھر دیکھئے جیسے انہوں نے کہا کہ میں ساٹھ مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا غور سے سنیے تو نبی نے کیا فرمایا ادھر دیکھئے نبی خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے سر جھکا لیا جیسے سر جھکایا اچانک نبی کے پاس دو ٹوکڑا کھجور آیا زور سے بولو کتنا ایک ٹوکڑے میں پندرہ سا تھا کتنا پندرہ سا ساد سے ساد علیف آئین پندرہ سا خجور تھا ادھر دیکھئے ایک سا جو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے جس سے خجور ناپا جاتا ہے ایک سا خجور کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں ایک سا خجور تین کیلو نوے گرام ہوتا ہے تو ایک ٹوکڑے میں کتنا تھا پندرہ سا اور دوسرے ٹوکڑے میں بھی پندرہ سا نبی کے پاس دو ٹوکڑا کھجور آیا جب کھجور آیا تو نبی نے کہا ادھر آؤ یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جاؤ میں تم کو دے رہا ہوں یہ دونوں ٹوکڑا کھجور مدینہ کی گلیوں میں جتنے غریب رہتے ہیں غریب مسلمان ہیں ان کو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا جیسے ادھر دیکھئے جیسے غریب کا نام سنا تو کہای اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلا ہوں تو نبی نے کہا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب کو کھلا ہوں تم وہ اور کلیجہ پھار کر رونے لگے غور سے سنیے کلیجہ پھار کر رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے آخر کھجور کھلا ہوں تو کس کو کھلا ہوں تقسیم کروں تو کس میں کروں باٹوں تو کس کو باٹوں اتنا سننا تھا نبی کی دریائے رحمت کو جو شایا نبی نے انشاد فرمایا اے میرے غریب غلام سب کے لئے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لئے الگ قانون ہے میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں جا جا اگر مدینہ میں ایک تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بہت شانداری درچہ ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یہ بتاؤ اگر کوئی مسلمان اپنی زکاة نکال کر خود کھا جائے یا بچوں کو کھلا دے تو بولو زکاة ادا ہوگی اور زور سے بولو زکاة ادا ہوگی چچا کو اٹھائیے چچا آنکھ کھول کر بیٹھئے بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی ایک تو آخری وقت میں آپ نے پیش کیا ہے سستی آگئی عام میں بھی غلام ربانی میں بھی سستی آگئی ادھر دیکھئے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنی زکاة نکال کر خود کھا جائے تو بولو زکاة ادا ہوگی نہیں ادا ہوگی فطرہ نکال کر خود کھا جائے تو فطرہ ادا ہوگا نہیں ادا ہوگا صدقہ نکال کر خود کھا جائے تو بولو صدقہ ادا ہوگا نہیں مگر نبی کا پاور دیکھو نبی کا اختیار دیکھو اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے نبی جب چاہے جس کے لئے چاہے جو قانون بولو قانون تیار فرما دے آپ کے لیے الگ قانون میرے لیے الگ قانون تمام صحابی کے لیے الگ قانون لیکن نبی نے اس غریب غلام کے لیے فرمایا کہ ایسا کرو اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ یہ دونوں ٹوکڑا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ ہے نبی کا پاور یہ ہے نبی کی شان اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاور فل بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے جو نبی کو صاحب اختیار نہ مانے وہ گمراہ ہے گمراہ زور سے بولو وہ گمراہ ہے گمراہ اس سے کہیے توبہ کرے ہوش میں رہے جب بھی بولے تو سوز سمجھ کر بولے جہاں رہے نبی کی تعریف کرے سچا پک کا مسلمان وہ ہے کہ جہاں بھی رہے اپنے نبی کا ختمہ پڑھے اپنے نبی کا ذکر کرے اپنے نبی کی تعریف کرے اجازت دیجئے تو میں دوسری حدیث سناوں لیکن لگتا ہے کہ نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے صحیح سے بیٹھئے اب تو سارے شاعر پڑھ چکے آخری میں ہے اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناوں لیکن ایسے نہیں سناوں گا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو بخاری شریف بخاری شریف جلد سانی کتاب الازاہی قربانی کا بیان صفحہ نمبر صفحہ نمبر آٹھ سو تہتیس علی البراہ بن عظیب رضی اللہ تیلہ انہو قال زہا خال اللی یقال لہو ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاہتوکا شاہتو لحمل شاہتوکا شاہتو لحمل فقال یا رسول اللہ انہا اندیتا جنن جزاتم من الماز فقال از بہا و لا تسلحو لغیرک زور سے بول دو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی اتنے ایکوں میں میں کبھی بھی تقریر نہیں کرتا لیکن مائک والے کو آج میں نے ڈیشٹرپ نہیں کیا اتنے ایکوں میں تقریر صحیح نہیں ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے لیکن آج ایکوں بڑھا ہوا ہے میں بہت نارمل ایکوں میں تقریر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اجازت ہے میں نے ابھی آپ کو دوسری حدیث سنائی برداشت کللے سلام پڑھ کے جائیں دعائیں لے کر جائیں بہت سارا مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہوگا ادھر دیکھئے میں نے ابھی آپ کو دوسری حدیث سنائی بخاری شریف کی جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا زور سے بولو